بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں تمہارے نزدیک خداوند عالم کا برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے یہ خدب شعبانیہ کا ایک فقرہ تھا جسے میں نے پیش کیا کہ جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جہاں اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب دوسرے مہینوں کے عبادتوں سے کہیں زیادہ ملتا ہے وہیں روزہ دار کا سونا اور سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے اسی ماہ مبارک میں اسی پر برکت مہینے میں مزید اس مہینے سے استفادہ کرنے کے لیے ہم اس میں ٹی وی کی جانب سے زیافت کے عنوان سے کچھ پروگرامز لے کر آئے ہیں ناظرین کے لیے تاکہ اس سے فیض اٹھائیں اور اپنی عبادتوں میں اس سے بھی مدد حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے دینی باتوں کو دینی معارف کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا گزارش ہے اپنی دعاوں میں اس میں ٹی وی اور اس کی ٹیم کو ہم لوگوں کو سب بھی شامل لکھیں دوسرے مومنین کو بھی شامل لکھیں زیافت کے عنوان سے یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں حدیثیں اخلاقی موضوعات ٹاک شو اور ازان نماز اور دعاوں پیش کی جائیں گی اسی سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے حدیث روز آج کی حدیث جس میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق ایک حدیث مختصر سے وضاحت کے ساتھ پیش کی جائے گی تو چلتے ہمارے پروگرام حدیث روز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے ماہ مبارک رمضان کی پہلی ہی شب میں کھل جاتے ہیں اور آخری شب تک بند نہیں ہوتے ہیں بحر الانوار جل 93 صفحہ 344 اس حدیث کے مطابق جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا بند عالم کی رحمتوں کے دروازے یعنی آسمان کے تمام دروازے جن سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ پہلی شب میں ہی کھل جاتے ہیں ایسے تو سال بھر کھلے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ تاکیت سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں رحمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے برکتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے یعنی جو رحمتیں تھیں اس میں بھی اور اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادتی ہو جاتی ہے اور فراوانی ہو جاتی ہے اور یہ آخری شب تک بند نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کوئی قابل بنا سکیں کہ ہم ان رحمتوں کے جو دروازے کھلیں ان سے فیضیاب ہو سکیں وہ رحمتیں جو ادھر سے آ رہی ہیں دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں تو ہم بھی اپنے دل کا اپنے عمال کا اپنے کردار کا دروازہ کھلا رکھیں تاکہ وہ رحمتیں وہ برکتیں وہ نعمتیں ہم تک بھی پہنچتی رہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزر جائے ختم ہو جائے اور ہم رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم رہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کے خصوص پرگام ٹاک شو میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہمارے اس اپیسوڈ میں سوانوں کو جواب دینے کے لیے تحشیف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زیابا صاحب قبلہ میں قبلہ موصوب کا اسٹوڈیو میں اس پرگام میں تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزے واجب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین دیکھئے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ روزے واجب ہوتے ہیں دوسرے لیکن ان کی کنڈیشن اور ان کے شرائط ہیں اور تفصیل ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک پہ بھی واجب نہیں ہے کچھ لوگوں کے اوپر واجب ہیں مثلا حج کے دوران کچھ غلطی ہو جاتی ہے حالت احرام میں تب ہے یا مثال کے طور پر کفارے کے ہیں رمضان مبارک کے جو کفارے یا زہار کا کفارہ ہے وہ الگ شرطیں ہیں کچھ روزے اور بھی واجب ہیں لیکن رمضان میں تو سب پہ واجب ہوتے ہیں ہر والغ اور آقل کے اوپر وہ کسی کسی کے اوپر واجب ہوتے ہیں تو اگر ہم فہرست گنوائیں یا جواب دیں ہاں میں یا نہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی روزے واجب ہوتے ہیں لیکن ان کے شرائط اور ان کی کنڈیشن الگ ہیں اور وہ سب پہ واجب نہیں ہوتے بہت شکریہ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں میں خلال کرنا کیسا ہے دیکھئے روزے کی حالت میں دانتوں میں خلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا مسواک کرنا یا برش کرنا پیسٹ کے ساتھ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے دانتوں کے اندر غزہ یا کھانا یا کوئی چیز ایسی اٹکی ہوئی ہے اور فس گئی ہے کہ جسے ہم نے خلال کے ذریعے سے نکال کے اور پھر حلق کے نیچے لے گئے یعنی اس کو حلق کے نیچے اور نگل لیا ہے اور اس کو نگلنا ہم نے فیل بھی کیا محسوس بھی کیا ہے تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر خلال کر کے جو بھی کچھ تھا ہمارے دانتوں میں اٹکا ہوا اور اسے ہم نے باہر تھوک دیا ہے تو اس صورت میں روزہ روزے کے اوپر مصواق بھی کر سکتے ہیں منجن کے ذریعے سے دانت بھی صاف کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا بلکہ وضو سے پہلے تو کرنا مستحب ہے روزے کی حالت میں بہت شکریہ کملا اگلے سوال ہمارے یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے دیکھئے یہ تو مشہور مسئلہ ہے شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں یا روزے کو توڑ دیتا ہے جیسا میں نے پہلے کسی ایک اپیسوڈ میں بھی کہا ہے کہ کھا لیتا ہے یا کچھ اور غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے آج کے زمانے میں غلام کہیں ملتے نہیں ہیں تو بھی ایسی بات ہے وہ تو پوسیبل نہیں ہے دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اگر غلام میں اثر نہیں ہے تو پھر ساٹھ روزے رکھے ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھے اور ان ساٹھ روزوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ کم سے کم مینیمم اکتیس روزے کنٹینیو رکھے گا مسلسل رکھے گا تو وہ پھر اکتیس رکھے پھر گیپ کر سکتا ہے لیکن اگر کفارے کے روزوں میں اس نے تیس رکھنے کے بعد اکتیس ہوا نہیں رکھا اور گیپ کر دیا تو یہ تیس بھی ختم ہو گئے اب وہ کفارے کے رکھے گا یہ بھی اثر نہیں ہے البتک آ گیا ہے کہ ان تینوں میں اختیار ہے اسے تو ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ غریبوں کو جو متوسط غزہ والے ہیں ایسے نہیں بہت زیادہ کھانے والے ہیں تو انہیں کھلایا جائے یا بہت ہی کم کھانے والے انہیں کھلایا جائے یہ نہیں متوسط نوربن لوگ کتنا کھاتے ہیں ایسے ساٹھ غریبوں کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کے لائے بہت اچھا قبلہ اگلے سوال یہ ہے کہ سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سفر میں بھی ان کو روزہ رکھنا ہوگا دیکھئے یہ ایک مسئلہ سیدھا سا ہے کہ جو مسافر ہے اس کے اوپر روزہ قصر ہوتا ہے جو مسافر نہیں ہے اس کے لئے روزہ قصر نہیں ہے اب مسافر میں ڈریور نہیں آتا ہے ڈریور کا تو کامی ہے یہ وہ تو گاڑیے چلاتا ہے ادھر سے ادھر جیسے ٹرین کا ڈریور ہوا پائلٹ ہوا یا مثال کے طور پر بس کا یا ٹیکسی کا یا کسی کا بھی وہ کہیں بھی جا سکتا ہے کبھی بھی جیسے اسے میں اثر ہوگی سوار یہ ویسے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے تو جو پروفیسنل ڈریوری کا کام کرتا ہے وہ مسافر نہیں کہلاتا اسی طرح ایک آدمیت ٹرائول کرتا ہے بزنس کے سلسلے سے روز آنا مثلا پچاس کلومیٹر ڈیڑھ سو کلومیٹر سو کلومیٹر روز آنا جانا ہوتا ہے اپنے کام کی وجہ سے یہ بھی مسافر نہیں کہلاتا ہے وصولی کے لیے جا رہا ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی مسافر نہیں ہیں تو جو مسافر نہیں ہے ان کے اوپر سفر میں بھی روزہ واجب ہے اور جو مسافر ہے ان کے اوپر سفر میں روزہ واجب نہیں ہوتا بہت شکریہ قبل اللہ آج کا مار آخری سوال یہ ہے کہ ایک خاتون روزے سے تھے اور دوپہر کے بعد ان کا پیریڈ شروع ہو گیا تو اس دن کا روزہ پھر ان کا کیا ہے دیکھیں اگر کسی عورت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو دوپہر کے بعد کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے افطار سے اگر پانچ یا دس منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ ختم ہو گیا وہ روزہ پورا نہیں ہوا ہے اور اس روزے کی قضا واجب ہوگی تو خالی زہر کے بعد ہی نہیں مثلا افطار سے پانچ منٹ پہلے یا افطار سے دس منٹ پہلے یا حتیٰ ازان مغرب سے تین منٹ پہلے دو منٹ پہلے اگر پیریڈ ایک زیٹ ٹائم دیکھے جو ایک زیٹ مغرب کا ٹائم وہ نہیں اتیاطاں لگا دیا اتنا ٹائم ایک زیٹ ٹائم جو ہے مغرب کا اگر اس سے دو منٹ پہلے بھی یا اور احتیاط کے ساتھ کہوں ایک منٹ پہلے بھی اگر پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک منٹ کا ٹائم تو واقعی تھا روزہ مکمل ہونے میں تو اب ہم منٹ نکال دیتے ہیں اگر روزے کے افطار کا وقت نہیں آیا اور اس سے پہلے عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا تو اس دن کا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور پھر جب وہ قضا کریں گے تو قضا کریں گے تو اس والے روزے کو بھی قضا کریں گے یہ نہیں کہے گی دو منٹ تو رہ گئے تے وہ تو پورا ہو گیا وہ پورا نہیں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ قبلہ بہت بہت شکریہ قبلہ موصف ہمارے ساونوں کے جواب دے رہے تھے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہم سر على محمد وعال محمد اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم سل اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جننات وعیوب آخذین ما آتاهم ربهم بہت شکریہ انہم كانوا قبل ذلك محسنين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جننات وعیوب آخذین ما آتاهم رب موسیقی 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 افلا تبصرون وفي الأرض آية كل الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء ونوض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحانا والقمر إلى ثلاثا والنهار إذا جلها والنهار إذا جلها والليل إذا يرشا والسماء وما بنا والأرض وما طحا ذا ونفس وما شوا ذا فألهمها فجورها والأرض وما تنطقون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحابا والقمر اذا کلاها والنهار اذا جلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء والعبنى والارض وما تحابا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها ونفس وما سواها فأنهمها فجورها وتقوها فجورها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فجورها 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 سمیع البصیر الحکم العرب اللاطف الخبر الحالیم العظیم الغفور الشخور العالی الكبیر الحافظ الموقید الحاسیب الجلید الكریم الراقیب المجیب الواسع الحاکیم الودود المجید البایت الشهید الحق الوکیل القوی المدین الولی الحمید المحصیر مبدئ المعین المحی الممید الحی القیوم الوجید الماجید الواحید الصمید القادر المقتدر المقدم المؤخر الاوان الاخر الظاهر الباطن الوان المتعاد البر التواب المنتقم العفور رغوف مالک الملك دل جلال والاکراب المقصد الجمع الغنیم المغن المانع خطار نافع النور الهادی البديع الباقی الورث الرشید الصبور اللهم صل وسلم وبارک على المخطفى وآله الاخرات موسیقی 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 اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان ان محمد رسول اللہ اشہد ان ان علی ولي اللہ موسیقی 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 حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح خیر العمل حی علی خیر عمل اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا اللہ 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 وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہ اکبر تکبیورت احرام اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاما ہے حتى موقع علفہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمده سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر سبحانہ ربی الاعلا و بحمده سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ ربی الاعلا و بحمده سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اللہ اکبر بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لکو کفر من احاد كذلك اللہ رب كذلك اللہ الرحیم اللہ اکبر لا اله الا اللہ الحليم الكريم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ربنا عملنا بفضلك ولا ضع منا بغدلك وصل على محمد وآل محمد اللہ اكبر اللہ اكبر سبحان الله سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع اللہ لمن حمده اللہ اكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللہ اكبر سبحان رب العظيم اللہ اكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللہ اكبر والحمد للہ اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبده ورسوله اللہم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاقته وارفع درجته قوتي يا حي يا طي اللہ اكبر اللہ اكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده اللہ اكبر سبحان رب العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللہ اكبر الله اكبر يا لطيف سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللہم صل على محمد وآل محمد یا لطیف ارحم عبدکن وعیف صلت اللہ اکبر والحمدللہ الحمدللہ بکنوں اور اہلو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل واشہد ان محمدان عبده ورسوله اللہ صل على محمد وعول محمد السلام علیک ايها النبي ورحمت الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمت الله وبرکاته السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ان اللہ وملائکتہ وہی صلیون علی نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم اللہم سلی على محمد وعالی محمد اللہم سلی على محمد وعالی محمد اللہم سلی على 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 محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل على اہل القبور السرور اللہم اغني كل فقیر اللہم اشبع كل جائع اللہم اکسو كل عمیان اللہم اقضی ذینا كل مدین اللہم فرج عن كل مکروب اللہم رد كل غریب اللہم فکا كل اسیر اللہم اصليح كل فاسد من امور المسلمين اللہم اشبع كل مدین اللہم سد فقرنا بغناء اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالك اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر یا غفور یا رحیم انت رب العظیم اللہم اصليح اللہم اصليح اللہم اصليح مبین عطیب من الهدو والفرقان واجعلتاں فی اللیلہ تلقا واجعلتاں خیران من الف شاہ فی آدمت ملایم از علی منا علی بفکاک رغبتی من النار فی من تمن علی وادخل نیل جنب برحمتک یو ارحمان روحمی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ناظرین محترم آج ہم بیان کریں گے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی قبولیت کا ثواب یعنی کس کی محبت اور جس سے ہم نے اہد و پیمان کیا ہے اگر ان کی محبت ہمارے دل میں ہیں تو حتماً یہ جو میں نے اتنا ثواب بیان کیا ہے اسی کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ اپنے صاحب کے دنمیان بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی تاریب علیہ السلام بھی موجود تھے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے دو صحابیوں نے کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی تو صرف حضرت علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے قبول ہوگی اللہ اکبر ان سے خدا مطال نے اہد و پیمان لے رکھا ہے کسے حضرت علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں سے ان دونوں نے دوبارہ کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے سر پر رکھ کر فرمایا اللہ اکبر آپ زیادہ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط میدان غدیر ہی میں نہیں دعوت زلاشیرہ میں نہیں بلکہ متعدد روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کیسے فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی نشانی یہ علیہ علیہ السلام ہے اگر ان کی محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو ہوگے تو جنت واجب ہو جائے گی گناہ درخت کے سوکھے پتوں کی طریقے سے جھڑ جائیں گے کہ اس سے کیے ہوئے اہد و پیمان نہ توڑنا اللہ اکبر آپ ذاتہ سے غور فرمائیے یعنی جو اہد و پیمان آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کیا ہے اس کو نہ توڑنا اس کی جگہ پر نہ بیٹھنا یعنی کسی کو حق نہیں ہے علی علیہ السلام اور اولاد علی کے علاوہ کوئی حکومت پر بیٹھ سکے اس کی جگہ پر نہ بیٹھنا اور اس کی بات کو نہ جھٹلانا اللہ اکبر یعنی جو علی کہہ دیں وہی حق ہے حق ہے علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہیں کیوں کیونکہ خود ایک روایت میں سن رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم کیسے جانے کہ ہم آپ سے محبت اور ولایت محبت کرتے ہیں آپ نے اشارہ فرمایا کہا کہ دیکھو اگر دل میں اس کی محبت ہے فرمایا ہے کہ وہ حضرت امیر المومنین کی طرف آپ نے انگلی اٹھا کر فرمایا کہا کہ بس اگر دل میں علی کی محبت ہے تو اس کے معنی ہے کہ تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں فاطمہ سے بھی حسن سے بھی حسین سے بھی یہاں تک کے باروئی امام اجلاللہ تعالی فرج الشریف اور ظاہر ہے یہ ولایت اور یہ محبت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ کے رسول اور اللہ نے انعیت فرمائی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے نسلوں میں اس محبت کو میں شدت انعیت فرمائیں اور اس محبت اور اس ولایت اور اس اہد و پیمان کے ذریعے کہ جو ہم نے اللہ سے اور رسول سے کیا ہے انشاءاللہ اس محبت کے ساتھ لا علیہ اللہ کہیں گے تو حتماً ہمارے گناہ ختم کر دی جائیں گے اور جنت واجب کر دی جائے گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم سر على محمد وعال محمد اللہم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانقين واجعلني فيه من اولیائك المقربين برکاتہ یا ارحمت یا ارحمت رحمت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلني فيه من المستغفرین واجعلني فيه من عبادك الصالحین القانتین واجعلني فيه من اولیائك المقربين برکاتہ یا ارحم الرحیم آج ماہ مبارک رمضان کی پانچ بھی دعا ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ کا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کچھ چیزوں کی دعا کر رہا ہے ان دعاوں میں مہم پیغامات ہیں اور مہم دعا ہیں جس اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کا بندہ کہتا ہے اللہ مجعلنی فیہ من المستغفرین اے میرے معبود آج کے دن مجھے بخش مانگنے والوں میں قرار دے پردگرہ مجھے مستغفرین یعنی استغفار کرنے والوں میں شمار فرما لفظ استغفار کہنا آسان ہے مگر عملا سخت ہے چند جملے ارد کروں گا شاید وقت زیادہ ہو جائے ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے آنے کے بعد استغفر اللہ کہتا ہے امام ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وائے ہو تجھ پر تیری ماں تیرے غم میں روئے تیرے غم میں بیٹھے کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بات تو پہ استغفر اللہ اور توبہ توبہ کرنے لگتے ہیں لہٰذا توبہ یہ نہیں ہے بلکہ توبہ کے چھے شرائط امام نے بتائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان جب توبہ کر رہا ہے تو پہلے ارادہ کرے کہ جو گنہ کیا ہے دوبارہ اس کو انجام نہیں دے دوسرے یہ کہ اس چیز کو چھوڑ دے تیسرے یہ کہ قرض جو اس کی گردن پہ ہے اس کو ادا کرے چوتھے یہ ہے کہ جو باجبات اس کی گردن پہ ہے ان کو انجام دے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ یاد خدا میں دوبر ہے اور جو جو جسم حرام مال سے اس کا بنا ہے مٹا ہوا ہے یا تازہ ہوا ہے جیسے بھی وہ اللہ کی پارگاہ میں اتنا گرگڑا ہے اتنا گریہ کرے کہ اس کی خال بدن ہڈیوں سے مل جائے تب جا کر کہ انسان اللہ سے دعا مغفرت کرے تب جا کر کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو ہم لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو ماں کر دے یا توبہ توبہ یا اسطقبر اللہ تو یہاں اللہ کا بندہ وہی دعا کر رہا ہے کہ پروردگارہ مجھے ان میں قرار دے کہ جو اصل توبہ کرنے والے ہیں حقیقی توبہ کرنے والوں میں شمار کر نہ یہ کہ فقط زبانی کہنے والوں اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سہلے و نیک نہیں ہوتا ہے نیک اور سہلے وہ افراد ہیں جن کے دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں زبان پہ تسبیع خدا ہوتا ہے عمل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں ان کے کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں لہٰذا وہ سہلے افراد ہیں وہ نیک افراد ہیں جن کی دعا کرتا ہے کہ مجھے صالحین میں قرار دے پھر اس کے بعد کہتا ہے مجھے اولیاء میں سے قرار دے ان اولیاء میں سے جو تیرے قریب ترین ہیں جو مقرب ترین مقرب کون ہیں وہ ہیں قریب کہ اللہ سے جن کا فراغ برداشت نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب اللہ سے اپنے محبوب یعنی قریب ترین ولی کا فراغ اور جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے تو وہاں کہتا ہے کہ نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے اس کے بعد اب دیکھئے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ کہ میں یہ سختیاں تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرا فراغ تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہیں اولیاء خدا یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے مقرب ترین قریب ترین افراد ہیں کہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزری ہے پھر یہ واسطہ دیتا ہے اپنے لطف و کرم سے اپنے کرم سے اپنے احسان سے اپنے مہربانی سے پروردگارہ رحم کرنے والے لوگوں پہ محبت کرنے والے رحم کرنے والے کہ تو بہت بڑا رحیم ہے رحم کرنے والا ہے مجھے اپنے اولیاء وہ اولیاء کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان میں قرار دے انشاءاللہ اللہ ہمیں اولیاء و صالحین میں قرار دے گا برحمت کا یار حمار رحمین والحمد للہ رب العالمین اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا أبا عبد اللہ السلام علیہ یا بنا رسول اللہ السلام علیہ یا خیرت اللہ و ابن خیرت اللہ السلام علیہ یا بنا امیر المؤمنین و ابن سید الوصیر السلام علیہ یا بنا فاطمہ سید نساء العالمین السلام علیہ یا فار اللہ و ابن فار والوطر الموت السلام علیہ سلام وعلى الارواح التي حلات بفنائك علیہ منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهور یا یا ابا عبدالله لقد عظمت رزیہ وجلت وعظمت المصیبت بک علينا وعلى جمیع اهل الاسلام سلام وَجلت وَجَلَّت وَعَظُمَات مصیبتك مصیبتك في السماوات ناو جمیع اهل السماوات وَجلت فلعن الله امتا اسسات اصاف الظلم والجور عليكم اهل البایت وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ الَّتِي رَتَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهَا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً غَتَلَتْكُمْ وَلَعْنَ اللَّهُ الْمُمَهْدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قِتَالِكُمْ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ صَالَ مَكُرُونَ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعْنَ اللَّهُ آلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانٍ وَلَعْنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةً قَاطِبًا وَلَعْنَ اللَّهُ بْنَا مَرْجَوْنَا وَلَعْنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَاعِدٍ وَلَعْنَ اللَّهُ شِمْرَى وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّتَانْ أَسْرَجَاتْ وَأَلْجَمَاتْ وَتَنَقَّبَاتْ لِقِطَالِكْ بَأَبِي أَنْتَابَ أُمِّي لَغَدْ عَظْمَ مُصَابِي بِكْ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكْ وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاته وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لما أولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد 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 وممات محمد 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 اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو أميان محمد 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 صلى الله عليه وآله محمد 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 ویزید ابن معابیہ علیہم منک اللعنة ابدا لابدین وهذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین صلوات اللہ علی اللہم فضاعف عليهم اللعن منکا والعذاب الأليم اللہم انی اتقرب اليک فی هذا الیوم وفی موقفی هادا وایام حیاتی بِالْبَرَاءَتِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَتِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُبَالَاتِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامِ اللہم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللہم لعن العصابة اللہم لحلت بفنائك عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ أَبَدًا مَا بَقِيْتِ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِي الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثالي والثالث والرابع اللهم العي يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن ساعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروانا إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها قبيلا موسيقى 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 موسيقى